اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان نے چیئرمن نیب کو گرتن سے دبوچ لیا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں عمران خان کی جانب سے ہائی کورٹ سے یہ استعداہ کی گئی ہے کہ عمران خان کو بتائے بغیر کسی انجان مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا جائے ماضی میں اس حوالے سے کیا عدالتی نظیریں موجود ہیں کس سیاسی رہنما کو عدالت کی جانب سے ایسا ریلیف دیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور عمران خان کی اس درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ آج سبریم کورٹ آف پاکستان میں جبری طور پر گم شدہ افراد کی کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ایک درخواست سبریم کورٹ میں آئی ہے اور قاضی صاحب ساڑھے سات ماہ سے اس کیس کو دبا کے بیٹھے ہیں اور چونکہ معاملہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اس کے رہنماوں اس کے ورکرز اور اس سے جڑے لوگوں کا ہے تو اس لیے شاید قاضی صاحب اب جبری گم شدگی کا کیس لگا ہی نہیں رہے ماضی میں جب تین جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اس وقت قاضی صاحب نے حکومتی وکیل اٹارنی جنرل سے تحریری یقین دہانی طلب کی تھی اب نہ تحریری یقین دہانی آئی نہ یہ کیس دوبارہ مقرر ہوا لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کا اغوہ آج بھی جاری ہے اس حوالے سے کیا پیش رفتویہ درخواست میں کیا کہا گیا ہے وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے رکن ہیں حضر مشوانی ان کے والد کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیصہ سپریم کورٹ کے جائز سہبان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا گیا ہے اس خط میں کیا کہا گیا ہے اور کیا وہ جو دل خراش قسم کی تفصیلات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حضر مشوانی کے خاندان کے اوپر کس طرح مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضر مشوانی آج بھی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں تو آغاز کرتے ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے توشک خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج دائر کی گئی ہے جس میں یہ عدالت سے یہ استدعہ کی گئی ہے کہ گرفتاری غیر قانونی ہے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی استدعہ کی گئی ہے کہ آئندہ کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے پہلے ہائی کورٹ کے احکامات سے یہ معاملہ ان کی جو گرفتاری ہے وہ ہائی کورٹ کے احکامات سے مشروط کی جائے کچھ لوگ اس کے اوپر یہ بھی وویلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان دیکھیں عدالتوں سے کس طرح من پسند قسم کا ریلیف مانگ رہے ہیں تو اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو غالباً دوہزار انیس بیس میں لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے خلاف جب نیب کی جانب سے انکوائریاں کی جارہی تھی تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے غالباً جسٹس باکر نجفی صاحب تھے جنہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ نیب مریم نواز کو گرفتار کرنے سے دس روز پہلے ان کو اگاہ کرے کہ نیب ان کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے یعنی پیشگی ملزم کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کو گرفتار کرنا ہے آپ تب تک جو کریم پولر آپ نے لگانا ہے وہ لگا لیں نیب آپ کی گرفتاری کی خواہش رکھتا ہے اور دس روز کا وقت شاید عدالت نے اس ان کو اس لیے دیا کہ دس روز تک ملزم جو ہے وہ کسی عدالتی فورم سے رجوع کر کے وہاں درخواست دائر کرے اور وہاں سے پہلے ہی حفاظتی زمانت ایک طرح سے حاصل کر لے تو اس لیے ماضی میں مریم نواز صاحبہ اس طرح کی جو قانون کے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو کہ جو لوازمات ہیں اس سے انجوائی ہوتی رہی ہیں وہ اس کو لطفندوز ہوتی رہی ہیں اس کا استعمال کرتی رہی ہیں مفید استفادہ حاصل کرتی رہی ہیں تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی ریلیف دیتی ہے تو پھر یہ عمران خان یا بچھرا بی بی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا کوئی بہت ایکسٹرا آرڈینری قسم کا ریلیف ان کو نہیں ہوگا بلکہ یہ پہلے سے عدالتی روایات اس حوالے سے موجود ہیں اس لیے اس کے اوپر میرے خیال میں کسی قسم کا کوئی پروپیگینڈا نہیں کیا جانا چاہیے درخواست میں عمران خان اور بچھرا بی بی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان اور بچھرا بی بی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے جیلی مقدمات میں بغیر جواز گرفتار کیا گیا سیاسی مخالف وفاقی اور پنجاب حکومت عمران خان اور بچھرا بی بی کو زیر حراست رکھنا چاہتی ہیں دونوں ملزمان کو تلبی کے نوٹسز کے خلاف درخواستیں زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتار کیا گیا اور یہ وہی بات ہے کہ درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں زیر علتوہ ہیں اور اس مقدمے میں عمران خان کی گرفتار ہی ڈال دی اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب کا جو کردار ہے اس میں اور ان کی بددیانتی دیکھیں کہ انہوں نے سترہ اکتوبر دوہزار چوبیس کے لیے یہ سماعت جو ان کی درخواستیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہی کی ہیں یعنی تین مہینے کے بعد جا کر یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی زمانت کے حوالے سے اور اس حوالے سے گرفتاری پہلے ڈال دیئے شاید اس وقت تاک اس پورے کیس کا ٹرائل کورٹ کے اندر مقدمہ بھی جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسراباد ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہونے کے دوران گرفتاری بدنیتی کا ثبوت ہے سیاسی مخالفین نیب کو مسلسل سیاسی انتقام کے لیے استعمال کر رہے ہیں اعلیٰ عدالتیں اپنے فیصلوں میں زور دیکھ چکی ہیں کہ محض مقدمہ درج ہونے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا اعلیٰ عدلیہ نے بار بار کہا کہ صرف نامزد ہونے پر کسی بھی شخص کو فوراں گرفتار نہ کیا جائے بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اس نے شامل تفتیش ہوئے گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی عدد کیس میں رہائی کے فوراں بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گرفتاری اعلیٰ عدلیہ کے حکامات کی بھی خلاف ورزی ہے درخواست میں چیئرمن نیب ڈی جی نیب اور دیگر نیب افسران کو فریق بنایا گیا ہے اب آتے ہیں جو درخواست آئی ہے لاپتہ افراد کے کیس میں یہ گزشتہ سال اتزاز احسن صاحب کی جانب سے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جب یہ درخواست دائر کی گئی تھی تو اس وقت شیخ رشید صاحب اغوا ہو چکے تھے عمران ریاض صاحب لاپتہ تھے آزم خان کو لاپتہ کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ محمد خان بھٹی گرفتار تھے تو اس طرح صاحبیوں اور بیروکریٹس کے ساتھ ساتھ جو سیاستدان تھے جس میں بلکہ اس وقت عثمان ڈار صاحب کا بھی نام آتا ہے اس کے علاوہ جو فیصل آباد سے پاکستان طریقہ انصاف کے وہ نوجوان تھے خر و خبیب اس طرح دیگر رہنما اس وقت لاپتہ تھے اور انہی کے حوالے سے یہ درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی اس کی جو گزشتہ سماعت تھی وہ تین جنوری کو ہوئی تھی تین جنوری سے لے کے آج تک یہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا اور اس کیس کی سماعت کے موقع پر بھی چیف جسٹس قاضی فائزیس نے حکومتی وکیل اٹارنی جنرل سے یہ تحریری یقین دہانی طلب کی تھی کہ وفاقی حکومت کے وکیل اٹارنی جنرل حکومت سے پوچھ کر یہ تحریری یقین دہانی کروائیں کہ مستقبل میں کسی شخص کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا قاضی صاحب نے کہا کہ جو کچھ ہو چکا اس کے اوپر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے جو لوگ لاپتہ ہو چکے ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے نہ اداروں سے پوچھ سکتے ہیں جو انسانی حقوق کی کارکن ہیں آمنہ مسعود جنجوہ ان کے شوہر کو دو ادار پانچ میں لاپتہ کیا گیا انہوں نے آئی ایس آئی کی اوپر الزام لگایا انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے اس حوالے سے پوچھا جائے کہ ان کے شوہر کہاں ہیں آئی ایس آئی کی تحویل میں ہیں یا فوج کی حراست میں ہیں لیکن اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ جس وقت آپ کے شوہر کو لاپتہ کیا گیا تھا ممکنہ طور پر اس وقت آرمی چیف میجر رینک کے تھے تو اس لیے ان سے نہیں پوچھا جا سکتا یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کنڈکٹ تھا کہ جس نے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا تھا جس نے عوام کی شخصی ازادی ان کی ازادانہ طور پر گھومنے پھرنے کی جو ازادی آئین میں دی گئی ہے اس کا تحفظ کرنا تھا وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہ تو ہم پہلے سے لاپتہ لوگوں کو بازیاب کروانے کی سکت اور طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی جو لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے کسی ادارے سے یا ان کے جو سربراہان ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی پوچھ بوچھ کی جا سکتی ہے تو اس لیے جو لاپتہ ہو گئے ان پر مٹی ڈالیں کہ انہوں نے اگے چلو اور آگے چلنے کا بھی انہوں نے کیا طریقہ نکالا انہوں نے کہا کہ یقین دھیانی کروائی جائے کہ کسی کو گرفتار یا جبری طور پر اغوا نہیں کیا جائے گا اب اس میں ہوا کیا تین جنوری کو کیس سماد اس کیس کی ملتوی کی گئی اور اٹانی جنرل کو کہا گیا کہ تحریری یقین دھیانی جمع کروائیں وہ تحریری یقین دھیانی آج تک سپریم کورٹ میں جمع نہیں کروائی گئی اور نہ ہی ساڑھے سات ماہ گزرنے کے بعد اس کیس کو سماد کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما ان کی پارٹی سے وبستہ جو عددار ہیں اس کے علاوہ ان کے کارکنان کو آج بھی اغوا کیا جا رہا ہے ابھی دو روز پہلے عطا اور رحمان نام کے ایک سوشل میڈیا ان کے ایکٹویسٹ تھے ان کو لاپتہ کیا گیا ایمین نے صاحب زادہ امیر سلطان کو چاند روز پہلے لاپتہ کر دیا گیا لاہور سے ان کے گھر سے اغوا کیا گیا اس کے علاوہ پی ٹی آئی سینٹرل سیکٹری ایٹ سے وبستہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے رزوان ملک ان کو لاپتہ کیا گیا آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا اس طرح اور بھی پی ٹی آئی کے بلکہ ابھی گزشتہ روز ایک ایمین نے ہے ساؤت پنجاب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ازر مشوانی کے دو بھائی لاپتہ ہو چکے ہیں وقا سمجد آج تک غالبا لاپتہ ہیں ان کی دوبارہ وہ منظریام پر نہیں آئے کہاں ہیں زندہ بھی ہیں یہ نہیں ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور قاضی صاحب اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور محض یقین دہانیوں سے یہ سارے جو سنگین آئینی خلاف ورزیاں ہیں اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں بدترین دور ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس سے زیادہ گراوٹ کا دور شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے گا کہ ایک چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے نہ صرف گرفتاریاں ہوتی رہیں نہ صرف لوگ اغوا ہوتے رہے لاپتہ ہوتے رہے بلکہ وہ اس کے اوپر خاموش تمشائی بن کے ایک طرح سے سہولتکاری بھی کرتے رہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ لاپتہ ہیں اسی حوالے سے آج اعتزاز حیسن صاحب کی جانب سے ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے یہ ایک مہینے میں دوسری متفرق درخواست ہے جس میں لاپتہ افراد کا کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعداہ کی گئی ہے کزشتہ ماہ جون کے مہینے میں بھی یہ اسی طرح کی ایک ارلی ہیرنگ کی درخواست سبریم کورڈ میں دائر کی گئی تھی جس میں عدالت سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یکم جو جولائی سے جو ہفتہ چل رہا ہے اس ہفتے کے اندر لاپتہ افراد کا کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے لیکن نہ اس وقت سماعت کے لیے مقرر کیا گیا نہ آج مقرر کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب جیسا میں نے کہا کہ پاکستانی شہریوں کے اغوا اور جبری طور پر ان کو غائب کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جاری ہے اور یہ ساری ذمہ داری جو ہے میرے خیال میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ کے اوپر آتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں اسی حوالے سے آج عزر مشوانی کے والد کی جانب سے آج جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ سپریم کورٹ کے تمام جائج سہبان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم سہبہ کے نام یہ کھلا خط لکھا گیا ہے اور یہ جو ان کے حب سے بے جا سے متعلق ان کی جو مختلف درخواستیں زیرے التوہ ہیں ان کو فوری سماعت کے لیے مقرر کرنے کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے اور جبری گمشدگیوں سے متعلق یہ حب سے بے جا کی جو پیٹیشنز ہائی کورٹس میں زیرے التوہ ہیں اور جس طرح کا طرز عمل وہاں ان پیٹیشنز کے ساتھ رکھا جا رہا ہے یعنی کہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی ریلیو نہیں دیا جا رہا اس کے اوپر بھی اس خط میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے خط کے جو مندرجات ہیں جو متن ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اکس فورڈ تک یہ اپنا ایک نیک نامی بناتے رہے اپنا نام بناتے رہے اپنے لیکچر جھاڑتے رہے کہ دیکھیں جی میں تو انسانی حقوق کا کتنا بڑا جو ہے وہ کارکن ہوں کتنا بڑا علمبردار ہوں کتنا بڑا میں چیمپئن ہوں اور جب اللہ نے ان کو اختیار دیا وہ چیف جسٹس پاکستان کے اخدے پر ان کو براجبان کیا تو آج دیکھیں کہ انہی کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہے ہیں اور لوگ جبری طور پر لا پتہ ہو رہے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کی بازیابی کے لیے کوئی اقدامات کرتے وہ محض یقین دہانیوں پر عوام کو اور سائلین کو ترخا رہے ہیں یہ خط کا متن جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے تین جنوری دوہزار چوبیس کو آئینی پیٹیشن نمبر یعنی کہ یہ دوہزار پیس کی یہ پیٹیشن تھی اکامن اس کا نمبر تھا اس میں واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ وفاقی حکومت سینئر افسران کے دستخط پر مشتمل یقین دہانی جمع کروائے کہ آئندہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں نہیں لیا جائے گا نہ ہی اس کو لا پتہ کیا جائے گا جنوری دوہزار تئیس میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومتیں ختم ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں حب سے بیجا سے متعلق پیٹیشن کی سماعتیں مسلسل تاخیر کا شکار ہیں قاضی صاحب سپریم کورٹ میں تو پوچھتے ہیں کہ قاسم سوری کا کیس چار سال تک کیوں نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوا تو یہ جو لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جو کارکنوں کی ان کے رہنماؤں کے اغوا سے متعلق درخواستیں زیر التوہ ہیں اور وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی ہیں ذرا ایک نظر وہاں پر بھی ڈالیں وہاں سے بھی پوچھ لیں کہ یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہی ہیں کون ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے کیونکہ آہ ہائی کورٹس اور لور کورٹس کے جائے سہبان اور اب تو سپریم کورٹ کے جائے سہبان بھی آہ عدلیہ کے اندر آہ جو حساس ادارے ہیں ان کی مداخلت کے حوالے سے شواہد دے رہے ہیں اور سابق کی جسٹس لاور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے تو جو تحقیقاتی رپورٹس تھیں جو خطوط تھے اسرگودہ کی انصداد دشتگردی عدالت کے جیج محمد عباس کے وہ بھی سپریم کورٹ کو بھیجوائے ہیں اور قاضی صاحب اب جب سے وہ شواہد آئے ہیں اب وہ جو اسلام وعد ہائی کورٹ کے چھے ججز والا خط ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کر رہے تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ قاضی صاحب کس حد تک اس نظام کی سہولت کاری کر رہے ہیں کس حد تک وہ ان حکومتوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جو معاملہ ارجنٹ نویت کا ہوتا ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ آگے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے جاری کردہ تین جنوری دوہزار چوبیس کے حکم نامے کے باوجود غیر قانونی اغوا کا سلسلہ جاری ہے میرا بیٹا پروفیسر زہور الحسن پچھلے سال پہلی مرتبہ دس مئی دوہزار تئیس سے تیس ستمبر دوہزار تئیس تک ایک سو چوالیس دن تک غیر قانونی طور پر قید رہا زہور مشوانی کی بازیابی سے متعلق لاہور آئی کورٹ کی تین درخواستوں میں بلا جواز تاخیر کا سامنا کرنا پڑا جس میں درخواستوں کا مصرد کیا جانا بھی شامل ہے ایجنسیوں کی مداخلت کے واضح ثبوتوں کے باوجود درخواستیں بار بار پولیس کی سطحی ریپورٹس کی بنیاد پر خارج کی گئے ہیں جن سے دعویٰ جن میں دعویٰ کیا گیا کہ زہور مشوانی ان کی حراست میں نہیں ہے یعنی ادارے اپنے شہریوں کو لا پتہ بھی کر رہے ہیں غائب کر رہے ہیں ان پر تشدد کرتے ہیں اب سے بے جاہ میں رکھتے ہیں کئی کئی مہینے ان کو منظریام پر نہیں لائے جاتا عدالتوں میں پیش نہیں کیا جاتا اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے یہی چیزیں ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں جو صحافی اور شائر احمد فرہاد کے معاملے میں دیکھ چکے ہیں اسی طرح دیگر جو لوگ ہیں سیاست سے اور پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہیں ان کی بارے میں بھی جو پولیس ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا حساس ادارے ہیں وہ عدالتوں میں کہتنا ہے کہ ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے خط میں کہ یہ مسلسل تاخیر بے حد مایوس کن ہے اور ہمارے عدالتی عمل پر اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہی ہے مجھے بھی اپنے بیٹے پروفیسر زہور کے ساتھ دس مئی دوہزار تیس کو پہلی بار اغوا کیا گیا اور تین دن بعد رہا کیا گیا عظر مشوانی کی سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سیاسی وبستگی کی وجہ سے اس وقت اس کے دیگر دو بھائیوں پروفیسر مزر الحسن اور پروفیسر زہور الحسن کو چھے چھے اچھے جون دوہزار چوبیس سے اغوا کیا گیا گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن لاہور میں ایف آئی آر نمبر پچیس سو اٹھانوے بٹا دوہزار چوبیس درج کی گئی اور ریٹ پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شہرام سرور کی عدالت میں زیرے التوا ہے ہماری حب سے بیجاگ کی پٹیشن چھے جون سے ستائیس جون دوہزار چوبیس تک جسٹس شہباز ریزوی نے سنی جنہوں نے ایف آئی آر کے اندراج جیو فینسنگ ڈیٹا جمع کرنے اور سیف سٹی آتھارٹی کی فٹیش کی تصدیق کا حکم دیا جس سے ثابت ہوا کہ اغوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گاڑیاں ملوث ہیں بعد ازاں کیس جسٹس شہرام سرور کے پاس منتقل کر دیا گیا جو تحال تحخیر کا شکار ہے جکم جنوری دوہزار چوبیس کو جسٹس شہرام سرور نے اگلی سمات بارہ جولائی دوہزار چوبیس تک ملتوی کی بارہ جولائی کو سمات مزید بارہ دینوں کے لیے یعنی چوبیس جولائی تک ملتوی کر دی گئی صورتحال کے فوری اور سنگین نویت کے تناظر میں یہ مسلسل التواہ ہمارے لیے شدید پریشانی کا باعث ہے جس پر عطالت سے فوری کاروائی کی استداء ہے میرے بیٹے ازر مشوانی کو پروفیسر مزر اور پروفیسر ظہور کے اگلی کے پہلے تین افتوں کے دوران تین دھمکی امیز ویٹس ایپ کالز موصول ہوئیں آپ اندازہ کریں کہ ایک سیاسی کارکن ہے ایک سیاسی جماعت کا چھوٹا سا سیاسی کارکن اس کی فیملی کو کس طرح انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کس طرح ان کے ساتھ ریاست جو ایک ماہ کا درجہ رکھتی ہے وہ کس طرح کا سلوک کر رہی ہے پھر کہتے ہیں کہ اغوا کنندگان نے ازر مشوانی سے مطالبہ کیا کہ وہ آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد پوسٹ کی گئی اپنی ٹویٹس اور کسی اور اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی ٹویٹس ڈیلیٹ کریں خصوصاً وہ ٹویٹس جو اسٹیبلشمنٹ انتخابی داندلی انیس سو اکھتر اور پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق تھیں اغوا کنندگان نے ازر مشوانی سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ہم اپنی لاہور ہائی کورٹ میں دائر پیٹیشن چھتیس ہزار ایک سو چوبیس بٹہ دوہزار چوبیس سے دست بردار ہو جائیں بصورت دیگر دھمکی دی گئی کہ ہم اپنے بیٹوں کو کبھی زندہ نہیں دیکھ سکیں گے شدید دباؤ اور اپنے خاندان کی حفاظت کے پیش نظر اور گھر والوں کے اسرار پر میرے بیٹے ازر مشوانی نے اپنا اور اپنی اہلیہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ غیر فعل کر دیا ازر اس وقت سیاسی انتقام کے باعث جلا وطنی کاٹ رہا ہے پچھلے سال ازر کو بھی سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ سیاسی وبستگی کے باعث آٹھ دن کے لیے اغوا کیا گیا تھا مسلسل اغوا کے یہ واقعات اور ہائی کورٹ میں قانونی کاروائی میں تاخیر ہمارے خاندان کے لیے شدید نفسیاتی پریشانی کا باعث ہے میرے بچے قانون پسند شہری ہیں جن کا نہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہے نہ ہی وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں شامل ہیں ازر مشوانی کی سیاسی وبستگی سے قطع نظر پورا خاندان شعب تدریز سے وبستہ ہے جن کی کوئی سیاسی وبستگی نہیں ہے حالات کی سنگینی اور فوری نویت کے پیش نظر میں بسد احترام سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو ہدایات دی جائیں کہ وہ گزشتہ اٹھارہ مہینوں میں دائر کی جانے والی تمام حب سے بے شاہ کی درخواستوں کا ڈیٹا جمع کریں اور ہر سماعت کے درمیان تاخیری اور وقفوں کا تجزیہ کریں اس کے علاوہ ان کی جانب سے سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی فوری مداخلت اور کڑی نگرانی ان لا تعداد خاندانوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے میں انتہائی اہم ہے جو اپنے پیاروں کی گمشدگی جبری گمشدگیاں سہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے عدالت سے پانچ مختلف جو استعدائیں ہیں وہ کی گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق حب سے بے جا کی درخواستوں کو بلا تاخیر روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے سپریم کورٹ ان افراد کو جواب دے ٹھرائے جو عدالتی حکمات کے خلاف ورزی اور توہینی عدالت کے مرتقب ہوئے باوجود اس کے کہ انہوں نے حلف نامہ جمع کرایا تھا کہ تین جنوری دوہزار چوبیس کے بعد کسی کو غیر تانونی طور پر حراست میں نہیں لیا جائے گا تو انکل جی آپ کو یہ بتانا ہے کہ ابھی تک وہ یقین دہانی سپریم کورٹ میں جمع ہی نہیں ہوئی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی صاحب نے ماضی کی گمشدگیوں کے اوپر پردہ ڈال دیا مستقبل کے حوالے سے یقین دہانی مانگی وہ یقین دہانی آئی نہیں کیس سماعت کے لیے ملتوی کر دیا آج تک وہ کریں جس کو مار دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مجھے تو بطور کورٹ رپورٹر بطور تجزیہ کار مجھے تو اس میں وہ ایک طرح سے سہولتکار نظر آتے ہیں کہ اگر وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرتے اس کے علاوہ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالت یہ یقینی بنائے کہ ایف آئی آر بشمول ایف آئی آر نمبر جو ان کے بیٹوں سے متعلق ہیں جو گرین ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں درج کی گئیں ان کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور اغوا کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے عدالت قانونی مدد کے لیے اپنی مشکلات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے متاثرہ خاندانوں کی افاظت یقینی بنائے تاکہ انہیں مزید حراسانی اور دھمکیوں سے بچایا جا سکے ویسے انکل جی یہ بھی آپ کی جو استدائے مجھے وہ پوری ہوتی ہے اسی وجہ سے نظر نہیں آرہی کہ جب جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب وہ جب لا پتہ ہوئے تھے اور بعد میں وہ جبری گمشدگیوں والے کیس میں عدالت میں پیش ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے عدالت سے سیکیورٹی مانگی تھی کہ وہ آ کر عدالت کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس نے ان کو گرفتار کیا کس نے ان کو اغوا کیا اور قاضی صاحب نے کہا تھا کہ اب کیا ہم عمران ریاض کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائیں کیا ہمارے پاس باہر فوج کھڑی ہے کہ ہم عمران ریاض کو سیکیورٹی دیں تو یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھنے والے یا ان کی طرف نظریاتی جھکاؤ رکھنے والوں کے لیے یہ ان کے الفاظ تھے یہ ان کا رویہ تھا تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کے دور میں یہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیوں ہو رہی ہیں اور وہ اس کے اوپر خاموش کیوں ہیں کیونکہ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایک ذاتی عداوت ہے رنجش ہے بغض ہے اور ان کے دل میں ایک نفرت ہے پی ٹی آئی عمران خان اور اس سے جڑے ہر اس شخص کے لیے جس کے بارے میں ان کا شاید یہ خیال ہے کہ ان کے خلاف صدارتی ریفرنس چونکہ عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی نے بھیجا تھا پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس لیے شاید وہ اب نہ صرف عمران خان سے پی ٹی آئی سے بلکہ ان کے کارکنان سے بھی اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں یہ کچھ تفصیلاتی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ پہ اجازت دیں اللہ حافظ